ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سبی کا کومک ورلڈ چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تریل ہورر سسپین سیریز کی کومکس ہو 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 ریٹانز سنجے گپتہ پرستط کرتے ہیں پیرامٹ سے نکلا دس ہیروں کا انمول ہار جس کے ہر ہیرے میں موجود تھی ایک شیطانی آتما اس ہار کو لے اڑا ڈاکو بابر بابا خان اور دسوں ہیروں کو پہنچا دیا دنیا کی دس الگ الگ جگہوں پر اور پھر اٹھا ایک جل جلا مچی چیگ و پکار ہر اور گونجٹی ایک ہی آواز ہو 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 کے آتنک کو سماپت کرنے کا پریاس کیا نیڈر اور بہدر بھائی بہن مدھور اور وکٹر کی جوڑی نے لیکن کیا واقعی سماپت ہوا تھا ہو آتنک کیا ہوگا جب ہوگا ہو ہو ریٹانز اس سنسار میں مانف جاتی کے اتپتی سے لے کر اب تک اگر سب سے اچھ کوٹی کے مہامورکوں کے نام کی سوچی بنائی جائے گی تو جو نام گوبر کی سہی سے سب سے اوپر لکھا جائے گا وہ ہے بابا خان دنیا بھر کے سبھی چور گینگسٹر سمگلر کالا بازاری اپنی اکود دولت اربو خربو روپے خزانے اور سونے جوارات ہیروں میں کنورٹ کرتے ہیں کیونکہ کھربو ڈالر مور کے ہیرے بھی مٹھی میں سما سکتے ہیں اور انہیں آسانی سے اسمگل کیا جا سکتا ہے یہ اکلوتا ایسا چمن چوزا تھا جس نے ہیرے بیچ کر سونا خریدنے کا الٹا شاک پالا اگر یہ اکھنڈ پتی جیوی نہ ہوتا تو شاید از دنیا بربادی کے تھوڑا کم نزدیک ہوتی خیر اس سوچی میں بابا خان اکیلہ تیجسوی نہیں ہے کچھے نموڑے کی شکل والے ان بھائی بہن کو دیکھو وکٹر ڈیکاوستا اور مدر ڈیکاوستا سوچی میں ان کا نام بابا خان کے ٹھیک نیچے آتا ہے دیدی بھائیہ کرتے کرتے ان دونوں نے مانب جاتی کی نیہا ڈبو دی جو کہانی میں نے تمہیں پیچھے سنائی اسے اتنا تو سمجھی گئی ہو کہ ان مہامورکوں نے جیسے دیسے دسوں ہیرے اکتر کر لیے ان کی فلائٹ نکلی فلائٹ ڈلی سے ٹیک آف تو ہوئی لیکن وہ فلائٹ کبھی مصر نہیں پہنچی کہتے ہیں دیا بجھنے سے پہلے جادہ دیر ٹیم ٹم آتا ہے ویسے ہی انتظام پر ان کی دماغ کی بطی بھی جلی اب ان ہیروں کو صرف بیت خامن کے مکورے تک پہنچانا ہے پھر اس سنسار کو شاپ سے مکتی مل جائے گی لیکن آپ کس چنتہ میں ڈوبی ہوئی ہیں مدر دیدی میں یہی سوچ رہی ہوں بکی کہ کہیں ہم ان ہیروں کو ایک جگہ اکتر کر کوئی گلتی تو نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دیدی دیادہ جی نے اپنی ڈائری میں صاف صاف لگا تھا کہ اس ابھی شب طہار کے دسوں ہیروں کو واپس مکورے میں پہنچانے پر ہی ممی کے شاپ سے مکتی ملے گی اور پھر ان ہیروں کی وجہ سے ہی تو دنیا بھر میں اتنی ساری گڑ بڑ ہوئی جب تک یہ ہیرے مکورے میں تھے تب تک سب ٹھیک تھا ان میں سے پڑھتے ایک ہیرے میں پاپ ارجہ کتنی پرولی ایم دیکھ چکے ہو سکتا ہے کہ جیسے راج کماری شی ہیرے کی ارجہ سے لاش بکچی اور پرنس رومی اور رکت پہ پاسو بن گئے تھے ویسے ہی دسیں ہیروں کی سمبلت پاپ ارجہ نے بیت خامن کو اپنے وش میں کر کے اتحاس کا سب سے کرور شاسک بنا ڈالاؤ واسطہ میں کوئی ممی کا شاپ ہے ہی نہیں دنیا کو ان ہیروں کی پاپ ارجہ سے بچانے کے لیے بیت خامن کے ساتھ پیرامیڈ میں دفنا دیا گیا اور شاپ کی قبطنتی فیلا دی گئی تاکہ کبھی کوئی انہیں باہر نکالنے کی ہمت نہ کرے یعنی ڈیوٹ کو ان ہیروں کی پاپ شکتی نے اپنے وش میں جھکڑا تھا اور ہم نے ان سبھی ہیروں کو ایک جگہ اگتر کر دیا ہے یعنی ان سبھی ہیروں کی پاپ ارجہ ایک ساتھ اگتر ہو چکی ہے پھر بھی پویت کروس کی شکتی ان ہیروں کی پاپ شکتی کو باندے ہوئے بس کسی بھی حال میں ہیرے کروس سے باہر نہیں نکلنے چاہیے بہت ہاں مکان اور مرتے ٹائم آیا گیان کسی کام کا نہیں ہوتا اچانک محسن خراب ہونے سے پلین کو کس تیوری جھٹکے لگ سکتے ہرپیا سبھی یعنی گھر سیٹ بیلٹس باندھ لے اور اپنے اسطحان سے نہ اٹھیں اتنا زبردست ٹربیلنس لگ رہا ہے جیسے پلین کریش کر جائے گا اوور ہیڈ بن ہے بن سے سامان نکل کر گر رہا ہے اس لگیش بیگ میں کروس اور ہیرے ہولی جیزس یہ سب کیا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ان سب کے سر پر شیطان سوار ہو گیا ہے مجھے فلائٹ سے بات مجھے پائلٹ سے بات کرنی ہوگی کی پلین واپس لے یاترہ میں آنے والے ویفدان کے لیے ہم شما براتی ہیں پرنتو سہے پائلٹ ہمیں نیویگیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کا دماغ گھوم چکا ہے ہماری یاترہ اب اپنے انتیم پڑاو پر ہے اس رومان سے میری تو آنکھیں باہر آ گئی ہیں ہے 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 وہے بھیانک منظر دیکھ کر جیسے بادل بھی پھٹ گیا روشنی کا زوردار جھماکہ ہوا اور وہے پلین ان بادلوں میں کہاں گائب ہو گیا کسی کو نہیں پتا سولانگ ویلی ہماشل پردیش پریزین ڈے تیرہ اکٹوبر انیس سو چھانوے کو دلی سے چلی فلائٹ زمین نگل گئی یا آسمان اب تک کوئی نہیں جانتا تھا پچھلے پچھس سالوں میں یہ فلائٹ ایک انسلجہ رہز سے بن کر رہ گئی اور اس فلائٹ کے ساتھ وہ دس ابھی شبت ہیرے بھی رہز سے کے گھر میں دفن ہو کر رہ گئے تھے آج پچھس سالوں بعد فلائٹ دی تھری سکٹی سکس کے گائب ہونے کا رہز سے اس کے افشیش منلے کے ساتھ اور گہرا ہو گیا ہے اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو والے ہونے کے کارن اس پلین میں سب سے پہلے جارج پرطال کرنے کی وشش پرمیشن ہے ہمارے پاس ہمارے یہاں کی جارج پرطال کر لینے کے بعد ہی پولیس و ایک گینک دل اندر آئے گا اوف کتنا بیوست درش ہے یہ دیکھ کر ہی جس میں سہرن اٹ رہی ہے پلین میں موجود لاشیں ایسی استطیقی بھی ہیں جیسے انہیں مومی فائی کر کے سنرکشت کیا گیا ہو برف میں دفن ہونے سے پراکرتک شفت سنرکشن ہونا سعباوک ہے جلدی کرو سارا یہاں کا سارا سامان بھاریکی سے تلاشو ان ہیرو اور کروس کو ڈھونڈو ڈین ڈین کھا ہو تم یہ سب کیا ہو رہا ہے سارا میرے پاس آؤ سارا سارا ہوش میں آؤ سارا ڈین تم کہاں چلے گئے تھے یہ لاشیں وہ شیطان کون سا شیطان تم کیا کہہ رہی ہو سارا میں تو یہیں ہیرے ڈونڈ رہا تھا تم کھڑی کھڑی چیخنے لگی شاید یہ اس منوس جگہ کا اور اس کہانی کا اثر ہے جو تم نے مجھے ابھی سنائی تھی خود پر کابو پاؤ سارا وہ ہیرے اور کروس یہاں کئی نہیں ہیں میں نے اچھی ترہ تلاش کر لیا ہمارے لئے ہیں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بچی اگر آگے کی تفتیش میں کچھ کام کی چیز ملی تو میرے پولیس خبری مجھے سوچیت کریں گے تمہیں وہ کہانی کیسے پتا چلی ڈین اور اس سارے جھمیلے سے ہمارا کیلینہ دینا اس کہانی کا پتا مجھے اس کے اکلوتے زندہ بچے سوتردار سے چلا مدھور کا باپ اور وکٹر کا چاچا مائیکل ٹیکاوستا تم مائیکل کو کیسے جانتے ہو سیکریٹ سرویسز جوئن کرنے سے پہلے میں ایک ایک ایگزارسس تھا اور ایگزارسس سے میرا مطلب ہلیلویا بول کر بھوط بھگانے والے ڈھوگیوں سے نہیں ہے ہر دھرم میں ایسے پاکنڈی موجود ہیں جن کی وجہ سے پورا دھرم بدنام ہوتا ہے میرا کام ان معصوموں کی مدد کرنا تھا جن کے اسطح کو شیطان اور ان کے ایوائی اپنے ادین کر اپنے کچھ ست کار پورے کرنے کی چیشتہ کرتے ہیں تمہاری تیڑی حرکتیں اور جبان دیکھ کر تو بلکل نہیں لگتا ہے کہ دھرم پرمیشور سے تمہارا کوئی باستہ ہے اپنا ہلیہ دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے تم خوش شیطان کا چلتا پھر تھا وزیٹنگ کارڈ ہو چرچ سوسائیٹی والوں کو بھی ایسا ہی ماننا تھا کیونکہ میرے طور طریقے انکنونشنل تھے اس لیے میری سدستہ رد کر مجھے نشکاست کر دیا گیا اس کے باوجود میں نے اپنے دھرم مارک کو نہیں چھوڑا شیطان اور اس کے انوائیوں کو پراجت کرنے کے لیے ہر ہی اتھا سمب پریاس کرنا ہی میرا ادیش ہے ایسا ہی ایک پریاس ایمیلیا نامک بچی کو بچانے کا تھا جس کے ماتا پتا کا ماننا تھا کہ وہ شیطان دورا پززڈ ہے میری بچی کو بچا لیجے فادر آپ ہی ہماری آخری امید ہیں میں آپ فادر نہیں ہوں پھر بھی ہمیں آپ پر پونڈ وشوا سے ڈین آپ ایشور کے دودھ ہیں ہم نے سنا ہے آپ کے کارناموں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ صرف آپ ہی ایمیلیا کو بچا سکتے ہیں ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہم نے ہر در و مجار پزار پٹک کر دیکھ لیا ہر جگہ سے نراشہ ملی ہم نے سنا ہے آپ نے پہلے بھی شیطان کی شنگل سے معصوموں کو آزاد کرائے بچی کو ہوا کیا ہے ہم نہیں جانتے کچھ سمیہ پورو اس نے عجیب حرکتے کرنا شروع کیا راتوں کو اٹھ کر روتے ہوئے پورے گھر میں گھونتی اس کے گلے سے جانورا جیسی گھراتے نکلتی اور آنکھیں انگانوں کے سمان سورکھ لال ہو جاتی اکثر ہی ایسی باشا میں بڑھ بڑھانے لگتی جو ہماری سمجھ سے پڑے تھی پھر ایک دن اچانک ایمیلیا بہوش ہو کر گر پڑی اس کے بعد اسے کبھی ہوش نہیں آیا لیکن رہس میں ہی گھٹناوں کا سلسلہ نہیں تھما بہوش ایمیلیا ہماری نظروں کے سامنے ہوتی اور گھر کے کونے کونے میں ایمیلیا کے بھاگنے اور ہمیں مدد کیلئے پکارنے کی آواز سنائی دیتی ممی پاپا مجھے بچاؤ ایمیلیا میری بچی ایمیلیا تو یہاں بہوش لٹی ہے پھر وہاں کیسے نظر آ رہی ہے رات بھر ایمیلیا گھر میں جگہ جگہ نظر آتی ہمیں پکارتی لیکن وہاں جانے پر ایمیلیا گائب ہو جاتی ایمیلیا اس آیام سے دور کسی دوسرے آیام میں بھسی ہوئی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے واپس اس دنیا میں لے آؤں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں سارا اس میں ہی ہمارے آس پاس بہت سی الگ الگ دنیایں الگ الگ آیاموں کے روپ میں بستی ہیں ان میں سے کچھ آیام ایسے ہیں جہاں پاپ شکتیوں اتدیک پرول ہے یوں سمجھ لو کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی پاپی اور اپرادک پرورتی کے لوگ ہیں جن کی موت کے بعد ان کی آتماؤں کو مکتی نہیں ملتی ان کی پاپ سے بھری بھٹکتی روح ہیں ان آیاموں میں ایسے کچھی چلی جاتے ہیں جیسے چمبک کسی لوہی کی کیل کو کھیچ لیتا ہے پاپ آیاموں میں جانے کے بعد بھی اس جیویت دنیا میں آنے کا لوگ ان پاپ آتماؤں کو سب سے عادق ہوتا ہے اس کام کے لئے یہ الگ الگ طریقوں کا پریوب کرتے ہیں جیسے کسی جیویت انسان کے شریف پر قبضہ کرنا یعنی ڈیمونک پزیشن اس شریف کے ساتھ میں افوا کروں گا جس کی تم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کچھ کرو روکو اسے ورنہ جانے کیا درگت کرے گا کرے گی یہ دوست آتماؤں میری پھول سی بچی کی یا پھر ان اسطحانوں گھروں پر قبضہ کرنا جہاں انسان رہتے ہیں گھر کا سامان ہواں میں تیار رہا ہے تیار نہیں رہا پاگل عورت ہمیں مار رہا ہے یہ گھر شاپیت ہے یہاں پریت آتماؤں ہیں چھوٹے بچوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتی ہیں کیونکہ بچوں کی ارجہ شد اور آتماؤں پویتر ہوتی ہیں پہلے پاپ آتماؤں دھوکے سے بچوں کا وشواش جیتنے کی ان کا دوست بننے کی کوشش کرتی ہیں ہیلو پیاری بچی میرا نام دو دونا ہے تمہارا نام کیا ہے ایمیلیا جب بچے ان پر بھروسہ کرے انہیں اپنا دوست ماننے لگتے ہیں تب سپنوں کے ذریعے یہ پاپ آتماؤں ہیں بچوں کو بھیلا بھسلا کر اپنے ساتھ اپنے پاپ آیام میں لے جاتی ہیں سب نے دوسری دنیا یا کہلو دوسرے آیام میں جانے کا دوار ہے آؤ ایمیلیا میرے ساتھ میرے گھر چلو ہم گھوپ ساری مستی کریں گے رکو دونا میں آ رہی ہوں ایک بار بچہ اس پاپ کے آیام میں آ گیا تو بھے بھیڑیوں سے بھرے جنگل میں میمنے کے سمان ہے دونا تم کہا ہوں مجھے واپس جانا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میرا شریع بھی ایمیلیا کی طرح اس آیام میں رہ گیا اور یعنی ایمیلیا کو اس کے سپنے کے ذریعے کوئی پاپ آتماؤں دھوکے دوس پاپ آیام میں لے گئی ایمیلیا کا شریع تو اس آیام میں تھا لیکن اس کی آتما پاپ آیام میں پھنس چکی تھی جس سے نگلنے کا اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا رائٹ رائٹ ایمیلیا کو اس پرش کر کے میں نے اپنے اور اس کے بیچ ایک کنیکشن بنایا جس کا پریوگ ایک بریج کی طرح کر کے میں اس آیام میں پہنچ سکوں جہاں ایمیلیا فسی ہوئی تھی میرا شریع بھی ایمیلیا کی طرح اس آیام میں رہ گیا اور یہ دین کو کیا ہوا پتہ نہیں شاید وہی جو ایمیلیا کو ہوا ہے میں اس پاپ آیام میں پہنچ گیا اس آیام میں پہنچتے ہی بھی شر پاپ ارجہ کے دواب کو میں محسوس کر سکتا تھا جو کی ہر پر بڑھتا ہی جا رہا تھا ایمیلیا تم کہاں ہوں میں تمہیں واپس لے جانے آیا ہوں مجھے ایمیلیا کی چیک سنائی دی میں جب وہاں پہنچا تو پاپ آتما ایمیلیا کو چاروں طرف سے گھیر کر اس کی پرن ارجہ سوکنے میں لگی ہوئی تھی میں نے کہا دور ہٹو بچی سے پاپ آتما یوں دور چھٹک گئی جیسے سوڈ کی پتم کے رن پھورتے ادھیرہ چھٹ جاتا ہے لیکن ایک آتما اب بھی ایمیلیا سے چھپکی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ میں کروس کی شکتی سے اسے بھسم کر دیتا ہے ایمیلیا چیک اٹھی نہیں ان کو کش مت کرنا یہ میرے مائیکل نانا ہے انہوں نے مجھے پورے مانسٹر سے بچایا ہے وہ پہلی بار تھا جب میں نے مائیکل ڈیکاوستا کو دیکھا وہ بوڑا نانی ایمیلیا کو اس پاپ آیام میں دوشٹ آتماوں سے سرکشے تکے ہوئے تھا میں تمہاری آتمی گورجا میں بسی پوترتہ محسوس کر سکتا ہوں تم پرمیشور کے بھیجے دوتھ ہو کیا آپ بھی ایمیلیا کی طرح اس پاپ آیام میں فسے ہوئے ہیں نہیں میں اپنی مرضی سے آیا ہوں میری پاس سنو میرے پاس ادھک سمیں نہیں ہے میری آتمہ دھیرے دھیرے اس آیام میں گھل رہی ہے مائیکل نے مجھے وکٹر اور اپنی بیٹی مدھر اور ابھیشب دھیروں کی کوچھ کے بارے میں بتایا لیکن وکٹر اور مدھر کی موت کے بعد یہ کہانی قطب نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک آل فرام پر ٹھہر گئی تھی اصلی کہانی تو اب شروع ہو رہی تھی مائیکل نے اوجہ بورڈ کی مدد سے وکٹر اور مدھر کی آتماؤں کو بلایا جس سے اسے پلین پر ہوئی گھٹناوں کا پتہ چلا مدھر میرے بچوں تم کہا ہوں ہماری آتمہ بھازی ہوئی ہیں پاپا وہ آیام پاپ سے بھرا ہوا ہے اندھیرہ اور بہت تھنڈا یہاں بہت ہی ویبت پاپ آتمائے ہیں جو پل پتی پل ہمیں نوچ رہی ہیں ہمارے شریر مر چکے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری آتماؤں کو اس نرک سے کبھی مکتی نہیں ملے گی نہیں میری بچی ایسا نہ بول مدھر اور وکٹر کی آتماؤں کو مکتی دلانے کا عدیش مائیکل کے جیون کا مقصد بن گیا تھا اب تک اوہی جا بورڈ کی سائتہ سے مائیکل صرف آتماؤں کا آوان کرتا تھا لیکن اب اسی اوجائے کی سائتہ سے مائیکل آلگ الگ پاپ آیاموں میں اپنے بچوں کی تلاش میں بھٹکنے لگا اس کے رات دن اسی مہین میں گجر رہے تھے وہ دن کب مہینوں اور سالوں میں بدل گئے بڑے مائیکل کو پتہ بھی نہ چلا اس دنیا میں آخر اس کا اب تھائی کون سوائے اس کی پڑاؤز میں رہنے والی بچی ایمیلیا کے جب مائیکل کسی دوسرے آیام کی خاک نہیں چھان رہا ہوتا تب اس کی شامع پارک میں ننی ایمیلیا کی معصوم باتوں اور کھلکل ہٹ سے بھیلتی تھی عمرے کے آخری پڑاؤ پر اپنے بچوں کو کھو چکے مائیکل کے لیے ایمیلیا اس سنسار سے جڑے رہنے کی ایک بڑی وجہ تھی لیکن شاید اوپر والے نے اپنا جیون مائیکل کی زندہ انسانوں سے زیادہ مرت آتماؤں کے بیچ گزارا تھا جن میں سے عدیق تر پاپ آتمائے تھی اس لئے مائیکل کو ایمیلیا کی نئی دوست کی اصلیت جاننے میں سمیہ نہ لگا یعنی مائیکل کو جب ایمیلیا کی استثیتی کا پتہ چلا تو وہ ایمیلیا کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے اس ڈیمونی کا ڈائمنشن میں جا پہنچا سائی سمجھی سارا گیزہ پیرامیڈ میں بیت کامن کی ممی سے شاپیت ہیرو کا ہر اٹھانے سے لے کر مدھورہ وکٹر کی دردناک موت تک کا ورطانت مجھے مائیکل سے پتہ چلا لیکن صرف اتنا ہی نہیں مجھے کچھ اور بھی پتہ چلا اور کیا پتہ چلا بتاتا ہوں یہی بتانے کے لئے تو ہم اتنا لمبا سفر تیہ کر کے سولانگ سے جونسا رتہ کائیں یہ مائیکل کا گھر ہے ہم یہ کیا کرنے آئے دین اندر تو چلو پھر سے فلیش بیک سٹارٹ کرنا پڑے گا پھر سے آدھی کہانی فلیش بیک میں ہی نکالوگے کیا کیا کروں ٹائم کم ہے نا اب دھیان سے سنو میں نہیں چاہتا کہ تم سسپنز مس کر جاؤ تمہاری سہولیت کے لئے آگے کی کہانی میں مائیکل کے فرسٹ پرسن نیریٹیب میں سناؤں گا یعنی مائیکل نے جیسے جیسے جو کچھ مجھے بتایا ویسے ہی اس کی زبانی میری بات دھیان سے سننا ڈی وقت بہت کم ہے اگر وقت کم ہے تو بار بار یہ بول کر اسے ضائع مت کرو سیدھے مددے پر آؤ مدھورہ وکٹر کی آتماؤں کو تلاشتے ہوئے میں نے اب تک اتنے پاپ آیاموں میں برمڑ کر لیا تھا اور میں اتنی پاپ آتماؤں سے ٹکرا چکا تھا کہ مجھے ان کی قینتی بھی یاد نہیں اپنی ان سبھی انتر آیامی یاد راؤنے سے مجھے شیطان کے بارے میں پتا چلا شیطان یعنی ڈیویل ہمسیلف شیطان کہو ڈیویل یا لوسیفر کہو یہ سبھی ایک ہی پاپ شکتی کے الگ الگ نام و روپ ہیں ہر سبتہ میں اسے الگ نام و روپ میں جانا جاتا ہے جیسے پرمیشور کے انیک نام کہیں یشو کہیں اللہ کہیں رام شیطان سمرات ہو کو نرک کا سمرات سمجھا جاتا تھا جس نے دھرتی پر اپنے دس گلاموں کو پاپ فیلانے بھیجا تھا اس سے ادھے کوئی بھی جانکاری مل پانا ارے اسے میرے دروازے پر کون رکھ کر چلا گیا اس پارسر میں بلیک بک تھی یعنی کالی شکتیوں کی کتاب ایک ایسی کتاب جس میں اس سنسار کی سبھی شیطانی شکتیوں کا اُلےک تھا اس کتاب سے مجھے واسطیق سچائی کا پتہ چلا دراصل ہو ہو کے بارے میں جتنی بھی افدھانائیں بنا کر جو کچھ بھی اب تک لکھا یا بتائے گیا تب ایک غلط تھا شیطان سمرات کا واسطیق نام سمرات ہوریس تھا تیندوہ مانف روپی ہوریس پرماتمہ دورن نشکاست انجل تھا جس نے اپنی شیطان شیطانوں کی سینہ سمیت ببین پاپ آیاموں کا نرمان کیا مانف دنیا کی سب سے گھلنک بے رہم و نشنس آتما مرتیوں کے بعد ہوریس کے ببین آیاموں میں اس کی سینہ کی روپ میں تینات ہو جاتی ایسی ہی دس مہا پاپی آتماوں کو اس نے چینیت کیا اپنے پاپ آیام سے دھرتی پر مانف کے آیام میں آ کر پاپ کو اتنا پربل بنانے کے لیے کہ شیطان سمرات ہوریس اس پرمیشور کی ستہ کو چنوٹی دے سکے جس نے اسے سرگ سے نشکاست کیا تھا یہ دسو پاپ آتمایں شیطان ہوریس کے آیام سے پردھی پر آنے کے لیے نکلے کنتو سیکڑوں آیاموں اور الگ الگ سمیدھاراؤں میں بھس کر جب وہ دھرتی پر پہنچے تب یہ مس پرانت میں فیرو بیت خامن کے شاسن کال میں پہنچے بیت خامن کو احساس بھی نہیں تاکہ صرف اس کے جیون میں ہی نہیں اس انسان میں کیا جل جل آنے والا ہے ادھوت اوپر آسمان میں دیکھو مہارانی بینت ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے تارے ٹوٹ کا زمین پر گر رہے ہیں واقعی بہت خوبصورت ہیں یہ ٹوٹتے تارے بلکل ہیرو کے سمان ان کو نزدیک سے دیکھنے کا ہمارا کاؤتول پڑ گیا ہے اپنی رانی کی کوہائش اور اپنے کاؤتول کو شاند کرنے کے لئے فیرو بیت خامن ارد راتری کے اندکار میں وہ زوشالکائی پیرامٹ کی ریتیلی پرسٹی بھومی پر پہنچا جہاں بھی تارے گرے تھے شیطان سمرات ہوریس کے دس شیطان دس بیشکیمتی ہیرو کی روپ میں دھرتی کے آیام میں پہنچے تھے ادھوت ادھوتی ہے اکلپنی ہے ایسے چمکدار اور بہدرین ہیرے ہم نے آس تک نہیں دیکھے ایسا لگتا ہے واقعی آسمان سے چمکتے تارے ٹوٹ کر دھرتی پر آگی رہوں شیطان اور اس کے گلام جانتے تھے کہ ایشب رگا لو بھی وہ سب سے بڑا کارگ ہے جو دھرتی پر آنے والے سمیں میں پاپ کی سروادی بڑوتری کرے گا فیرو بیت خامن نے ان دس بیشکیمتی ہیرو کا ہار بنا کر رانی بینت کے گلے میں ڈال دیا او فیرو کتنے خوبصورت ہیں یہ ان جھل مل ستاروں کو تو میرے چاند کے گلے میں ہی ٹمٹمانا شعبہ دیتا ہے لوگ ایرشہ کرود گھڑنہ واسنہ ادھرم اسطے انہچار اور کروڑتا ہورس کے یہ دسو شیطان بینت کے ماتم سے فیرو بیت خامن پر حاوی ہو گئے آج آپ بدلی بدلی رہ دیت رہی ہیں رانی کیونکہ ہماری یعون کی پیاز بڑھ رہی ہے فیرو اور اسے بجانے کے لیے ہمیں چاہیے رکت نفجاز ششیوں کا رکت کہیے فیرو کہ آپ ہماری پیاز بجائیں گے آپ جو کہیں گے ہم آپ کے لیے وہ سب کچھ کریں گے بینت کائرو اور آسپاس کے چھیتروں میں جتنے بھی نفجاز ششیوں تھے ان سب کو مروا دیا گیا اور ان کے رکت سے رانی بینت کو اسنان کرائے گیا لیکن یہ تو صرف شروعات تھی بیت خامن بینت کا اور بینت اپنے گلے میں پڑے ہیرو کی ہار کی گلام بن گئی میرے پالتو کتے کی طرح میرے تلوے چاٹو خوش کرو مجھے جیسا آپ کہیں میری رانی بیت خامن بینت کی بیرہمی امانویت کی سبھی سیمائیں لانگتی جا رہی تھی ان کی بربرتہ انسانی کلپنا سے پری تھی شیطان کی شکتیاں بڑھ رہی تھی جیویت انسانوں کی خالو دیڑ کر ان کے آنترے گنگوں کی کسی کلاکرتی کے روپ میں پیرامیٹ کی دیواروں پر پردرشنی واہ ایسی خوبصورت کلا تو ہم نے آس تک نہیں دیکھی کیا شاندار کھیلے جات کیا ہے اپنے رانی بینت گھوڑوں کی جگہ گولاموں کو رت میں جود کر ان کی دوڑ کرانا وہ بھی کٹیلے کیکٹس سے بجھی رہتی لی دھرتی پر لیکن بیت خامن جب بھی بینت انہیروں کی پاوز سے دور ہوتی ہوتا اس کی انتر آتما جاگرت ہو کر اسے دھکارنے لگتی آخر رانی بینت کے سامنے آتی کیا ہو جاتا ہے میں اس کا پالتو کتا کیوں بن جاتا ہوں آخر اس حیوانیت میں مجھے سکون کیوں ملنے لگتا ہے جو مجھے خود سے گھڑنا کرنے یوگے بنا رہی ہے یہ سب کچھ تب ہی شروع ہوا جب سے ہم نے آسمان سے گرے ہوئے رہس میں ہیرے رانی بینت کے گلے میں ڈالے اوشی وہ ہیرے ابھی شبت ہیں ہمیں کسی بھی طرح اس ہار کو بینت کے گلے سے اتار کر نشٹ کرنا ہوگا اور یہ آیا کہانی میں ایک اور ٹویسٹ یعنی بیت خامن واسطہ میں برا نہیں تھا جیسا کہ اب تک اسے سمجھا جا رہا تھا نہیں وہ بیچارہ تو خود ہالاتو اور ہیرو کا شکار ہوا اور اتیاز کے سب سے کرور امانوی اشاسک کے روپ میں بینہ خرج کے کھاتا کھلوا گیا لیکن ہار تو پٹھے نے خود پہنا ہوا تھا میرا مطلب اس کی ممی نے تم لڑکیوں میں کہانی سننے کا صبر نہیں ہوتا نا سب کچھ ایک بار میں جان لینا ہے ارے اس میں لڑکا لڑکی کی بات کہاں سے آبی خیر سناو آگے کیا ہوا آگے میں نے بھی مائیکل سے وہی سوال کیا جو تم نے ابھی مجھ سے کیا واہ اس سے میں نہیں یاد آئی سبر اور لڑکا لڑکی تھیوری نہیں کیونکہ یاد آنے کے لئے نانی اپنا نمبر پہلے لگائے ہوئی تھی مطلب ہم کوئی اپنے محلے میں بیٹھ کر تو نانا نانی کی کہانیاں سن نہیں رہے تھے کہ لمبی لمبی بیک اسٹوری کا سنسلہ چلتا رہے ہمیں اصافدہان دیکھ کر چاروں درم سے اس آئیام کی پاپ آتماوں نے ہم پر پھر سے حملہ کر دیا اس آدھیرے دھند تھنڈ و سیلن سے بھرے آئیام میں انگنات پاپ آتما جوگ کی طرح ہم سے چپکی ہوئی ہماری آتما کی ارجا کو تیجی سے سوک رہی تھی تو رٹو میں ایمیلیو اور مائیکل میں سے کسی ایک کو نہیں بچا ایک کو ہی بچا سکتا تھا مائیکل جلدی کرو پاویت رکارڈز کے اکھ پرکاش میں آؤ میری آدمہ اشکت اور ارجا ویہی نوری اڈین میرا ستت مٹنے والا ہے وے دسوں شیطان ان دس ہیرو کی روپ میں دھرتی کے آئیام میں واپس پہنچ چکے ہیں اگر انہیں ڈھونڈ کر نشنا کیا گیا تو قیامت آئی گی دھرتی پر شیطان کا راج ہوگا ہوریس اپنے پاپ آئیام سے نکل کر دھرتی پر آ جائے گا تو میں جلدی پچھس سال پہلے مدور اور وکٹر کے گائب ہوئے جہاج کے واپس ملنے کی خبر ملے گی اس کے بعد میرے گھر جانا میری بلیک بک اور اویجا بوٹ تلاشنا ان ہیرو تک پہنچنے کا راستہ تو میں ان سے ہی ملے گا مائیکل کی آتما کو وے پاپ آتما ہے سوک گئی اس کا نام و نشان مٹ گیا اس سے پہلے کی میرا اور ایمیلیا کا بھی یہی عشر ہوتا میں ایمیلیا کو لے کر واپس اس دنیا میں آ گیا ایمیلیا میری بچی ممی پاپا واپس آنے پر اس کی ریس میں گڑیا دونا کی تلاش کی گئی لیکن وہ کہیں بھی نہ ملی ٹھیک اسی سمیں میرے پاس بیورو سے کال آیا دین پچھس سال پہلے گائب ہوئی فلائٹ ڈی 366 سولنگ گارٹی میں لینڈ سلائٹ کے دورام برف اور زمین کھسکنے سے نظر آئی ہے لگتا ہے پچھس سالوں سے یہ جارج برف کی قبر میں تفن تھا ہولی کرائیسٹ پولیس اور لوکل ٹیم پلین کو باہر نکالنے کا کام کر رہا ہے تم پاس میں ہی ہو فوراں وہاں پہنچو میں لوکیشن پین تمہیں وارس اپ کر رہا ہوں ہماری نئی ریکروٹ سارا پولسن تمہیں وہی ملے گی اور وہاں سے لے کر یہاں تک کی کہانی تم جانتی ہو ہم فلیش بیک ختم اب آگے کیا ہے آگے مجھے بھی نہیں بتا یہاں پر مائیکل کی بلیک بک اور اس کا اوہی جب اور ڈھونڈنا ہے اوف مائیکل کی لاش بھائی ہے ایک بار بتاؤ جب وکٹر اور مدر کی موت ہوئی تھی تب مائیکل کی ایج کتنی تھی پتہ نہیں ساٹھ یا شاید پیسٹ کیوں اس حساب سے مائیکل کی عمر ابھی نبی سال ہونی چاہیے لیکن مائیکل کی لاش کو دیکھو یہ اب بھی اسی عمر کا نظار آ رہا ہے جتنا یہ اس فوٹوگراف میں ہاں یہ اب بھی پیسٹ کا نظار آ رہا ہے اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اسے مرے ہوئے کئی گھنٹے بھی چکے لیکن اس کی لاش نہ ایٹ رہی ہے نہ ساڑ رہی ہے کیا تم نے فیل کیا کہ ایک آئے گیا تھنڈ کافی پڑ گئی ہے ہاں سگرٹ لوگی یا میرے ہپ فلاسک سے ایک گھونٹ میں بس یہاں سے جل سے نکلنا چاہوں گی مائیکل کا اویجا بورٹ تو آسانی سے مل گیا اب بس بلیک بک ڈھونڈنی ہے میں سٹڈی میں دیکھتا ہوں تم اوپر بیٹ روم میں دیکھو یہاں تو کتاب ہی کتاب ہیں کالی شکتیوں اور کالے جادو پر اب تک ہر بھاشا اور سبیتہ میں لیکھوئی پراجین کال سے اب تک کی ہر کتاب ان میں بلیک بک تلاشنے میں تو ہفت ہو تم تم مدھر ہو نا کمال ہے تم تو میرا نام بھی جانتے ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مر چکی ہو یہاں بہت تھنڈ ہے میں بہت تھنڈی ہوں اور ڈھری ہوں او ڈین مجھے اپنی مضبوط پہوں کے آگوش میں لے لو تم مدھر نہیں تم کوئی پاپ آتما پاس آنے کی کوشش مر کرنا پاویتر کروس او ڈین پاویتر کروس مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کروس کی شکتی سے کوئی پاپ آتما نہیں بچ سکتی میری پاس سنو ڈین میں پاپ آتما نہیں میں تو تمہاری مدد کرنے آئی ہوں میرے پتا کی باتوں پر یقین نہ کرنا وہ میرے پتا نہیں وہ واسطہ میں پاپ آتما ہے جو تمہارا استعمال کر رہی ہے دور ہٹو مسلمہ دور کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں تم سے دور ہٹو میں تمہاری دوست ڈین میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں مجھ پر بھروسہ کرو اپنی آنکھیں بند کرو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں یہ بیڈ روم ہے میرا ٹائلٹ اس سے زیادہ ساف ہے یہاں بھلا گیا ملنے والا چھوڑ دو مجھے کون ہو تم لوگ رکت نہیں چھوڑ دو مجھے یہ تو میرا خون پی رہا ہے ٹین بچاؤ مجھے سارا سارا کیا ہوا ہوسلا کو سارا میں تمہیں بچا لوں گا یہ گھر نہیں بہت اڈڈہ ہے مجھ پر خون پینے والے ویمپار آتما ہوں نے اٹیک کیا تھا اور جس سمیں ویمپار آتما مجھے جکڑے ہوئی تھی ایک بہت ہی بیبس اور بھیانک دیکھنے والے شیطان نے مجھے کابو میں کرنے کی کوشش کی جانتا ہوں میں بھی نیچے اسٹڈی میں ایک سے دو چار ہو چکا ہوں اچھی خبر صرف یہ ہے کہ بلیک بک بھی مل گئی ہے آگے جو کچھ بھی ہونا کرنا ہے اس کا پتہ تو تو تب چلے گا جب ہم زندہ رہیں گے اور زندہ رہنے کے لئے یہاں سے فورا نکلنا بہت ضروری ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سم آپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں ہو ہو ریٹنز کے دوسرے اور انتیم بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد